موسیقی آج یک شمبر بارہ افریل اور سال دوہزار بیس ہے یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے اور میں ہوں غمیرہ بلوچ پیش خدمت ہے آج کی چند اہم خبروں کی سرخیاں کیج کے علاقے مند اور نوشکی میں قابض پاکستانی فورسز پر حملہ ہوا ہے مند حملے کی ذمہ داری پی ایل ایف نے قبول کی ہے زبی میں ایک ہیڈ کارنس کیبل کو نامالو مسلح افراد نے تشدد کا نشانہ بنا کر شدید زخمی کیا ہے شہدہ مرکب کی گیاروی پرسی پر بلوچ نیشنل مومنٹ کی طرف سے ایک آن لائن یادکاری پروگرام منعقد کیا گیا یہ تھی اہم خبروں کی سوخیاں آئیے نیوز بلٹن کے پہلے حصے میں بلوچستان سے مطلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں نوشکی کے علاقے ریکوں میں قابض پاکستانی فورسز کے گاڑی کو دھما کا خیز مواد سے نشانہ بنایا گیا ہے جس کے نتیجے میں فورسز کو جانی نقصانات اٹھانے پڑے ہیں تاہم اسکری حکام اور مقامی انتظامیہ کی طرف سے اس حوالے سے کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی ہے دوسری طرف کیج کے علاقے مند گوک میں وارٹر سپلائی پر قائم قابض پاکستانی فورسز کی جوکی کو نامعلوم افراد نے راکٹوں اور دیگر ہتھیاروں سے نشانہ بنایا ہے بلوچستان لیبریشم فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے مند گوک والے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ مند کے علاقے گوک میں فوجی چیک پوسٹ پر راکٹوں اور خودکار بھاری ہتھیاروں سے حملہ کر کے دو اہلکاروں کو ہلاک اور دو کو زخمی کیا اور چیک پوسٹ کو نقصان پہنچایا میجر گوہرام بلوچ نے مزید کہا ہے کہ سات اپریل کو مند گوک میں ہی رودان کی پہاڑی پر قائم پاکستانی فوج کی چوکی پر ایک ہی دن دو حملے کیے جن میں سنائپر رائفل سے دو فوجی اہلکاروں کو نشانہ بنا کر ہلاک کیا سبی میں پولیس ہیڈ کانسٹیبل پر نامعلوم افراد نے حملہ کر کے اسے زخمی کیا ہے جسے ہسپتال میں منتقل کیا گیا ہے اطلاعات کے مطابق سبی میں ہیڈ کانسٹیبل امانولا لونی ڈیوٹی ختم کر کے اپنے گھر لونی گاؤں کی طرف جا رہا تھا جسے راستے میں چند مسلح افراد نے تشدد کر کے شدید زخمی کر دیا چودہ اگس دو ہزار انیس کو قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں خاران کے علاقے قادر آباد سے جبری طور پر لا پتہ ہونے والے شوئب بلوچ بازیاب ہو گئے ہیں بلوچ نیشنل مومنٹ کی طرف سے شہدہ مرگاب کے گیارویں برسے کے موقع پر ایک مرکزی آن لائن اجلاس کا انعقاد کیا گیا اس کے علاوہ جنوبی کوریا اور برطانیہ میں بھی شہدہ مرگاب کی یاد میں ریفرنسز منعقد کیے گئے جن میں مقررین نے شہدہ کے قربانیوں اور فلسفے پر مفصل بات کی اور اہد کیا کہ شہدہ کی مشن آزاد بلوچ وطن کی حصول میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گی مرکزی اجلاس کے مہمان خاص بینم کے مرکزی انفارمیشن سیکریٹری دلمراد بلوچ تھے دلمراد بلوچ نے شہدہ مرگاب کو سرخ سلام پیش کرتے ہوئے کہا چیرمن غلام محمد کو سیاست میں عظیم نام اور منصب میراس میں نہیں ملا تھا بلکہ ان کی کمیٹمنٹ سیاسی بصیرت بہادری تھا کہ نہ صرف خود بلوچ قوم پرستان و سیاست کے اوجی سریعہ پر پہنچے بلکہ عظیم سیاسی میراس تخلیق کر کے ہم جیسے بے نام و نشان لوگوں کو بھی اپنی سیاسی میراس کا حصہ بنایا عزت اور وقار بخشا اور بینم جیسی پارٹی میں خدمات کا موقع عطا کیا اور بلوچ سیاست میں روایتی طرز سیاست کے بجائے عوامی شمولیت اور موبلائزیشن کا عمل شروع کیا دلمراد بلوچ نے کہا کہ مرگاب واقعہ کا بلوچ قومی سیاست میں وہی درجہ ہے جو اسلامی تاریخ میں کربلا اور ہندوستان کی تاریخ میں جلیان والا باغ کا واقعہ ہے بینم کے سابقہ فیننس سیکرٹری حاجی نصیر بلوچ نے آن لائن دیوان سے خطاب کرتے ہوئے کہا آج کے دن بلوچ قوم بلوچ سرزمین اور قومی تحریک کے عظیم رہنماؤں نے بلوچ قومی آزادی کے لیے اپنی سردان کر دیئے نصیر بلوچ نے کہا کہ شہید واجغلام محمد لالا منیر اور شیر محمد کی زندگی کا مقصد صرف بلوچ قومی آزادی تھا یہ تینوں رہنماؤں نہ سردار تھے نہ زردار بلکہ عام غریب بلوچ کی زندگی گزارنے والے لوگ تھے ان رہنماؤں کی زندگیاں کھلی کتاب کی مانند ہیں بلوچ لائسپورا کمیٹی کے مرکزی اہددار ڈاکٹر نصیم بلوچ نے آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چیرمن غلام محمد کو بلوچ سیاست بلوچ عدب پر دسترس حاصل تھا سیاسی انتظامی امور پر ان کی کارکردگی ہماری سامنے ہیں وہ عالم فاضل انسان تھے بینم امریکہ کے رہنماؤں نبی بخش بلوچ نے کہا شہدہ مرگاب کی شہادت بلوچ قوم کے لیے سیادن ہے اس دن تین ایسے عظیم لیڈر ہم سے جدا کیے گئے جو بلوچستان کے آزادی کے لیے برسر پیکار تھے اولا محمد جنون کی حد تک سرزمین سے عشق کرتے تھے اجلاس کی تفصیلی ریپورٹ ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام پر موجود ہے خوزدار کے علاقے کٹھان میں حاجی احمد خان میروانی نامی شخص پر مسلح افراد نے حملہ کر کے انہیں ان کے بیٹے رمضان میروانی اور بیٹی اسما میروانی سمیت شدید زخمی کر دیا ہے احمد خان میروانی نے خوزدار سیول اسپیتال کے امرجنسی وارڈ میں زخمی حالت میں حملہ آوروں کی شناخت فیاض زنگی جو ولد تارک زنگی جو اور شاہنواز زنگی جو ولد عبداللہ کے ناموں سے کیا ہے فیاض زنگی جو کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ ایک پاکستانی فوج کی سرپرستی میں قائم جرائم پیشہ گروہوں کی قیادت کر رہے ہیں جنہیں بلوچستان میں ریاستی ڈیت اسکارٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے ہب می جزوی لوکڈاؤن میں حکومت کی طرف سے امداد اور راشن نہ ملنے پر بیروزگاری اور بھوک کے ہاتھوں ستائے ہوئے عوام نے احتجاج کرتے ہوئے آرسی ڈی روڈ کو بلوک کر دیا ہے احتجاج کی وجہ سے روڈ مکمل طور پر جام ہو گیا ہے جس سے گاڑیوں کی لمبی قطارے لگی ہیں آخری اطلاع تک عوام نے اپنے احتجاج کو جاری رکھا ہوا ہے جبکہ ٹریفک مکمل طور پر جام تھا حکومت بلوچستان نے محکمہ صحت کے گریڈ ایک تا چودہ تک کے ملازمین کے لیے الانسز کی منظوری دے دی ہے محکمہ خزانہ کے مطابق محکمہ صحت کے اہلکاروں کو رسک اور ہیلتھ پروفیشنل الانسز کی اجراء کی منظوری دی گئی ہے جس کے تحت گریڈ ایک تا چار کے ملازمین کو رسک الانسز اور گریڈ پانچ تا چودہ گریڈ کے ملازمین کو ہیلتھ پروفیشنل الانسز دیا جائے گا کوئٹا میں ائرپورٹ روڈ پر گھر میں صلاح کے لیے بلائے گئے افراد پر حملہ کر کے ایک کو زخمی کر دیا ہے بختیر آباد میں پیش آنے والے روڈ حادثے میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے لورالائے میں کوئٹا روڈ پر شاہ کاریز کے قریب تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ایک دس سالہ لڑکا ہلاک ہوا ہے خوزدار میں اپنی بیوی کو قتل کر کے اس کی موت کو خودکشی قرار دینے والے شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے کوئٹا میں بروری پولیس نے چلتم پہاڑ سے اے ایس آئی کو قتل کرنے والے ملزم اور ایگل اسکوارٹ کے اہلکار کو گرفتار کر کے اسلحہ قبضے میں لے لیا ہے نصیر آباد کی تحصیل تنبو کے علاقے میں گندم کی تیار فصل میں اچانک آگ لگنے سے بتیس اکڑ گندم جل کر ضائع ہو گئی ہے اور علاقے میں فائر برگیڈ نہ ہونی کی سبب گندم کو نہ بچائے جا سکا ہے بلوچستان حکومت نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے چار سو ساٹھ بستروں پر مشتمل آئیزولیشن وارڈ قائم کر دیا ہے آئیزولیشن وارڈ کا قیام بنز کی زیر تعمیر بلڈنگ میں کیا گیا ہے بلڈنگ کی تکمیل آخری مراحل میں تھی جسے محکمہ صحت میں ہنگامی بنیاد پر مکمل کر دیا زیر تعمیر ڈاکٹر ہاسٹل، نرسز ہاسٹل، انتظامی بلک اور امراض کے بلک کو آئیزولیشن میں تبدیل کر دیا گیا ہے آئیزولیشن سینٹر میں چوبیس گھنٹے عملہ موجود رہے گا اس کے علاوہ آئیزولیشن سینٹر میں چھالیس وینٹی لیٹرز نصب کیے گئے ہیں کوئٹا میں احساس پروگرام کے تحت رکوم کی تقسیم کے لیے مختلف مقامات پر چودہ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں پیسوں کی تقسیم کو تین مرحلوں میں رکھا گیا پہلے مرحلے میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹرڈ افراد شامل ہیں دوسرے مرحلے میں موبائل میسج کرنے والی شامل ہیں جبکہ تیسرے مرحلے میں ڈپٹی کمیشنر کوٹا والے مستحق افراد کو رکوم دے جائیں گے اب علاقی اور عالمی خبریں دوستین مراد بلوچ پیش کریں گے بندوبستے پاکستان خیبر پختوں خواہ کے علاقے شمالی وزیرستان میں ایک جڑپ میں سات مسلح افراد سمیت پاکستانی فورسز کے دو اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں پاکستانی آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک ہونے والے سپاہی مومن شاہ کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان اور سپاہی ساجد کا تعلق اہبت آباد سے ہے آئی ایس پی آر نے دوسری طرف ہلاک ہونے والے افراد کے حوالے سے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں پاکستان میں روان مالی سال کے اختتامی مرحلے میں حکومت نے خیبر پختوں خواہ کے قبائلی علاقوں کے آرزی طور پر بے گھر افراد کی ترقیاتی اسکموں کے لیے مختص فنڈز میں سے ایک بڑا حصہ منتقل کر کے پاکستانی سیکورٹی کے لیے مختص کر دیا ہے پاکستانی حکومت کے فیصلے سے سیکورٹی کے لیے مختص فنڈز سٹھ سٹھ فیصد یعنی ترپن ارب روپے بڑھ گیا ہے پنجاب کے شہر اوکاڑا میں زہریلی شراب پینے سے سات افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں جس کے بعد علاقے میں کوہرام مچ گیا ہے شراب نوشی کے باعث مزید ہلاکتوں کا خدشہ بھی ہے مرنے والوں میں ایک چچا اور اس کا بھتیجہ بھی شامل ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کے مزید کیسز سامنے آنے کے بعد مریضوں کی کل تعداد چار ہزار آٹھ سو ستانوے ہو گئی ہے جبکہ مزید چھے افراد کی ہلاکت کے بعد مرنے والوں کی تعداد اٹھتر ہوئی ہے پاکستان میں چار ہزار چیاسٹھ افراد کرونا کے مریض اب بھی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں جن میں سے پچاس کی حالت تشویشناک ہے جبکہ سات سو تریپن مریض اس بیماری سے صحتیاب ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں افغانستان کی پاکستان سے متصل شہر اسپین بولدک میں وط میلے کے دوران بمب حملے میں چار افراد مارے گئے ہیں جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے ہیں دھماکے کے بعد علاقے کو افغان پولیس نے گہرے میں لے لیا ہے بم دھماکہ افغان کمانڈر سردار خان اچکزئی کے بھائی میر احمد کے گاڑی پر ہوا ہے جس میں وہ اور اس کے تین محافظ ہلاک ہو گئے ہیں افغانستان نے حکومت پاکستان کی شدت پسند تنظیم دائش خوراسان کے افغانستان میں گرفتہ رہنما عبداللہ اورخزئی المعروف اسلم فاروقی کی حوالگی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلم فاروقی نے افغانستان میں کئی جرم کیے ہیں لہٰذا ان پر مقامی قوانین کے تحت کاروائی ہوگی امریکہ نے جنوبی کوریا کو انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر ایران سے عدویات اور دیگر طبی اشیاء پر مشتمل تجارت کرنے کی اجازت دے دی ہے جو متوقع طور پر اگلے ماہ سے شروع ہوگی رپورٹ کے مطابق کمپنیوں کی جانب سے دستاویزات جمع کرانے کے بعد تجارت شروع ہوگی جو امریکی قوائد کے مطابق ہوں گے لیبیا میں جنرل خلیفہ ہفتر کی قیادت میں لڑنی والی فوج نے مصراتہ شہر میں ایک کاروائی کے دوران ترکی کے دو ڈرون تیارے مار گرائے ہیں خلیفہ ہفتر کی فوج کے شعبہ اطلاع کی طرف سے جاری ایک اور بیان میں کہا گیا ہے کہ جمعہ کو مصراتہ میں حکومت نواز ملیشیا کے خلاف کی گئی کاروائی میں اسے بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا گیا افریقی ملک چارڈ کے فوجی اہدداروں نے کہا ہے کہ انہوں نے جھیل چارڈ کے جزائر میں ایک بڑی کاروائی کے دوران مذہبی شدت پسند گروپ بوکو حرام کے تقریباً ایک ہزار انتہا پسندوں کو حلاق کر دیا ہے چارڈ فوج کے مطابق آٹھ روز تک جاری رہنے والے اس آپریشن کے دوران چارڈ نائجیریا نائجر اور کیمران کے درمیان پھیلے ہوئے ایک بڑے علاقے سے انتہا پسندوں کا صفایہ کر دیا گیا تیل پیدا کرنے اور برامت کرنے والے ممالک کے اتحاد اوپیک پلس ایک تاریخی معاہدہ تائے کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے اس کے نتیجے میں تیل کی عالمی منڈی میں ایک بار پھر توازن پیدا ہو جائے گا یہ پیشرف جمعے کے روز میکسیکو کی جانب سے پیداوار میں مطلوبہ ایک لاکھ بیرل کی کمی پر آمدہ ہونے کے بعد سامنے آئی ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مسدقہ متاثرین کی تعداد سترہ لاکھ تین تیس ہزار اور ہلاکتوں کی تعداد ایک لاکھ چھ ہزار سے بڑھ گئی ہے امریکہ میں کرونا وائرس کے پھیلاو کے آغاز کے بعد ایک دن میں سب سے زیادہ اموات رپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد کرونا وائرس سے امریکہ میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد بیس ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے جبکہ ہلاکتوں میں اٹلی دوسرے نمبر پر ہے جہاں ہلاکتوں کی تعداد اٹھارہ ہزار چار سو ہے اور اسپین سولہ ہزار تین سو سے زائد ہلاکتوں کے بعد تیسرے نمبر پر ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے انسانی زندگیاں بچانے کے لیے بہت پیشرفت دیکھی ہے ایک بریفنگ کے دوران ان کا کہنا تھا کہ غم اور تکلیف کے دوران ہم واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جارہانہ سٹریٹیجی لا تعداد زندگیاں بچا رہی ہے ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ میں کرونا سے ہلاکتیں ایک لاکھ سے کم اور زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ بیس ہزار ہو سکتے ہیں ایک ماہ سے کم عرصے کے دوران پانچ ہزار سے زیادہ امریکی شہری چین کی حکومت کے خلاف کرونا وائرس سے پہنچنے والے نقصان کے ازالے کے لیے فلوریڈا کی ایک عدالت میں دائر دعوے میں شامل ہو گئے ہیں مدہ علیہان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کو کابو میں رکھنے کے لیے چین کی لاپروائی سے انہیں بڑا نقصان کا سامنا ہے اسی قسم کے دعوے ریاست نیوارڈا اور ٹیکسس میں بھی دائر کیے گئے ہیں آج کی نیوز پلٹن کا یہی پرس ختم ہوتا ہے ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے